بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی توڑ رش بنا ہوا ہے جو ہے وہ پریس کلبوں پہ نمبر نہیں لگ رہے ہیں سفارش پہ پریس کلب پہ جو ہے نمبر لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب تو یہ آگیا کہ آپ نمبر چھوڑے آپ بس ایس ایم ایس کرنے جو ہے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کرنے تو قبول ہو جاتا ہے تو اس کی سمیم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے پی ٹی کو بنایا جا رہا ہے اور میں نے کل بھی پریس کنفرنس میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بہت کم تقریریں قوم اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں مشترکے جلاس میں اور بہت کم انٹریویوز جو ہے انہوں نے دیئے ہیں ان کی انٹریویوز اگر آج آپ بھی دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں ان کا خلاصہ یہی تھا اور ہمیشہ یہی تھا اور جب سوال کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا بات چیز تو وہ کمیشہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جب پی ٹی آئی سیاسی جماعت بنے گی تو ان کے ساتھ شاید مذاکرات ہوں عمراند خان پلڈی کا لیڈر نہیں ہے عمراند خان ایک کھلاڑی ہے وہ سیاستدان نہیں ہے اس کا مذاکرات نہیں ہو سکتے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے وزن سے خود ہی جو ہے وہ گیرے گی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پلڈی کا لیڈر عمراند خان ہوتے تو آج یہ نہیں کہتے آج وہ ورکروں کو اس طرح بے سرسو مانی کی حالت میں نہ چھوڑتے آج اپنے ورکروں کے لیے وہ آواز بلند کرتے آج وہ کہتے کہ جو ہے ہم ہیوں خان رہ سکتے تھے آج جو ہے وہ ورکروں کی بات کرتے محترمہ بے نظیر بٹو شہید پہ جب قاتلانہ حملہ کراچی میں ہوا کارساز پہ شام کو رات کو ہوا اگلے دن صبح وہ پاکستان بھی بس پارٹی کے ورکروں لیڈروں کے گھروں میں تھی ان کی آیادت کر رہی تھی ہسپتال میں تھی فاتحانیہ کر رہی تھی یہ ایک پلڈی کا لیڈر کی نشانی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ جی میں اور میری بیگم ٹھیک رہیں باقی جو ہے اپنا بدو بس خود کریں پھر اگلے موڑ پر ملاقات ہوگی تو یہ صورتحال ہے اور جواب بھی یہی تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری لیڈ لائن ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی قدم رکھے گیا تو ہماری جو ہے وہ ڈیالاگ تھے کہ لاشت سے گزریں گے تو اب تو زمان پار جو ہے ادھر ہو کا عالم ہے لوگ جو تنقید کرتے کہ پاکستان بھی پس پارٹی شاید سن تک محدود ہو چکی ہے آج تو پی ٹی غالباً زمان پار تک محدود ہو چکی ہے باقی تو میں کئی پی ٹی نظر نہیں آرہی اترجمان کی در ہے جو بار بار آ کے ہمیں تانے دیتے تھے آج تو اترجمان ہماری پریس کانفرنس ہوگا ہمارے بیانات کے جوابات دینے سے کاثر ہیں کوئی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ہوتے ہیں نا وہ موبائل پر ایروپلین موڈ کوئی ایروپلین موڈ پر چلے گئے ہیں کوئی سلیپنگ موڈ پر چلے گئے ہیں کوئی کہتے ہیں ہمیں تنگ مت کرو ہم فیلال جو ہے وہ کچھ عرصے کیلئے رس کر رہے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیپورٹیشن پر گئے ہوئے ہیں ڈیپورٹیشن کا تین سال کا پیرڈ ہوتے ہیں ختم ہو چکا ہے اگلی پوسٹنگ کے انتظار میں اب فیلال وہ اواز ڈی بنے ہوئے ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا ویب دیکھتے ہیں کہ ان کی نئی پوسٹنگ جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے لیکن ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو ہے قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ جھوڑ بولا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان اپنے خطاب کرتے ہیں قوم سے جب وہ آ جاتے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس وہ کرتے نہیں ہیں آپ لوگوں سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہتے ہیں بات ایک خوصاقتہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور امریکہ میرے سازش ملویس ہے امریکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ میرے خلاف کر رہے ہیں اور جب وہ ڈیپلومیٹ سے بات کرتے ہیں اور گوروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے فوج نے مجھے نکالا ہے ادھر ان کو کہتے ہیں کہ قوم کہتے ہیں امریکہ اور دنیا میری خلاف ہے عالمی دنیا اور ادھر جب ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے تو یہ جھوٹ کا پلندہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے لہٰذا ایک بہت اہم خبر آپ کو دینے جاروں میں اور یہ آپ نوٹ کر لیں باوصوق ذرا سے ہمیں خبر ملی اور کنفرم تقریبا انشاءالی خبر ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ میں پولیٹکل اسیلم کیلئے اپلائے کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جس طریقے سے کانگریسمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں بات چیز چروئے آپ لوگ کسی دن جو ہے ہم اٹھیں گے صبح تو آپ کی نیوز فلیش ہو رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درخواست دے دیا یو ایس میں لیکن مجھے یو ایس کانگریسمنٹ سے بھی یہ سوال کرنا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے بھی عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں پر ایک کیس چل رہا ہے اس کو بھی آپ آ کے اس کا ٹرائل کا بھی سامنا کریں امریکہ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے ادھر بھی جو ہے کانگریسمنٹ کو چاہیے کہ ان سے سوال کریں کہ آپ کے خلاف جو امریکہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا آپ کے خلاف جو ہے برطانیہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا لہذا وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے برطانیہ تو ان کا جانا فیلال رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ پرپابندی ہے کیونکہ ان کے جو فعل ہے اس میں برطانیہ فیلال ٹھیک نہیں آ رہا ہے تو لیفنٹلی وہ امریکہ میں ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے اس پہ جو ہے دوسری چیز جو ہے ہماری یہ خواہش رہی ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ کی ہے کہ دائلاغزوں وہ پارلیمنٹ میں ہو پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جائے لیکن امران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم کو ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رکھا اور کانگرسمنٹ کو آگے رکھا ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ دائلاغز ہی مسئلہ کال ہے ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جو اس پولٹیکل کرائسز کا ہے وہ الیکشنز ہیں اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے عوام جس کو منڈیٹ دے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کرے ہمارا پاکستان بھی بس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ جس جماعت کو بھی اکثریت ملتی ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ وزیر ممرکت فیصل کریم کنڈی پریس کانفرنس کریں سابق رکھنے قومی اسیملی اور رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر حیدر علی نے پی ٹی آئی چھوڑنے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی صرف زمان پارٹ تک محدود ہو گئی ہے اور عمران خان بہت جلد ملت چھوڑ کر چلے جائیں گے مہتو ہے بریکہ انسانی زندگی، مال موویشی اور زرعی مقاصد کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے حکومت سن نے صوبے کے عوام کو پینے اور زرعی پانی کی فرامی کو یقینی بنانے کا عظم کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں سن کے میدانی علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب تک ایک سو چھوٹے ڈیم تعمیر کے گئے ہیں جبکہ چوبیس ڈیمز پر کام چاری ہے اس کے علاوہ عالمی بینک کے تعاون سے جاری سندھ ریزیلینس پروجیکٹ فیز ون اور ٹو کے تحر چبون چھوٹے ڈیمز تعمیر ہو چکے ہیں جبکہ تیرہ ڈیمز پر کام چاری ہے سندھ بھر کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے قائم بھڑڈو بیراج کی بہالی اور جدید کاری پر بیس ہزار پانس سو بانوے ملین اور سکھر بیراج پر چونتیس ہزار پہتیس ملین روپ